موسیقی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحكیم موسیقی 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 لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الالقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفوة واجر كريم انا نعلم حي الموتى ولكم ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انما اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزلوا احمان من شيء ان انتم الا تنذبون قالوا ربنا يعلم انما اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيونا بكم لان لم تنتهوا لنرجو من لكم وليمسنكم مما عذاب اليم قالوا طائلكم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقصى المدينة وجل يسعى قال ياكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وانيه ترجعون اأتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بدر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امعت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانة قال يا ليت قوم يعلمون بما اضول ربي واجعلني من المكرمين وما انزل على قومه من بعضه من جود من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا سيحة واحدة ان كانت الا سيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وصول إلا كانوا به يستنزئون ألم يروا كم آلكنا قبلهم من الكرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الاود الميتى احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تومت الأود ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديم العزيز العليم والقمر قد دعناه منازل حتى عدك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أنددك القمر والألليل سابق النهار وكل في فنك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرق فلا سريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منها وبتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آياتهم من آيات وبيهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أعفكوا مما وسككم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أبطعم من لو يشاء الله أطعم إذا عظمنا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرئون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آنهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجلغة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزمجهم في ظلاد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد بيكم يا بنيان ما تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلم لكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخرغ على أفواههم وتكاربنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فألا يبسلون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكس في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن فلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتغموا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدرون فلا يحزنك كولهم إنا نعلم ما ينسلون وما يعلنون أولم يوى الإنسان أن خلقناه من رتفة فإله هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أعجأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجم الأغضب نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأوضب القادم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توجعون أمات بالله صدق الله العظيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا التول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر الناجين وجاء المستجيلين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو متنودا أو مقدرا علي في الرزق فامح يا الله اللهم بفضلك شقابتي وحرماني وترضي وقت تار رزقي وقت تارسقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرا فإن لك كنت مطهولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك الكالمرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النسف من شعبان المكرم الذي يبرق فيها كل أمر حكيم ويبرم التكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهتدينا اللهم اهتدينا فيه مديت وعافنا فيه من عافيت وتولنا فيه من توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم لك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كل كله على آليته وسره فأهلا أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك بعفك من عقابك وأعوذ برطاك من سخطك وأعوذ بك منك أجل اللهم لا أحسي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين اللهم بنسف شعبان المكرم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم بحق نسف شعبان المعزم إِنَّا دَعِيفٌ فَقَوْلِنَا إِنَّا دَلِيلٌ فَأَعِزَّنَا إِنَّا فَقِيرٌ فَأَغْلِنَا يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن والفرقان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا الله فاعفو عنا يا رحمن فاعفو عنا يا رحيم فاعفو عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وذرياتنا وأساتذنا وشيوخنا من النار يا مجيل يا مجيل يا مجيل اللهم يا قادي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين اللهم بحق هذه الليلة المباركة اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض حل المشكلاتنا يا حل المشكلات اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجرنا من النار يا مجيل يا مجيل يا مجيل اللهم انا دعيف فقومنا انا ذليل فاعزنا انا فقير فاغننا يا أرحم الراحمين ربنا فآتنا ما ضحتنا على رسلك ولا تغزنا ربنا لا تغزنا يوم القيامة إنك لا تغلف الميعاد لا إله إلا أرض سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسلك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورسكا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت يا الله وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعف عند الحساب والفوز بالجنة والنجاجات من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا إله العالمين اے ہم بنحکاروں کے رب اے ہم بنحکاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے اے ہم بنحکار بندوں کو یہ مقدس راتیں عطا فرمانے والے اے ہم سب کے محبوب علیہ السلام کے رب تیرے محبوب میں راتوں کو آنسو بہائے یا إله العالمين تیرے محبوب کی صدقے میں یہ رات نہیں یا إله العالمين آج ہم بنحکار ایک مطبع پھر تیری بارگاہ میں حاصل ہے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے آلودہ ہاتھ اٹھائے ہیں اے مالک و مولا ہمیں بخشش جب گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بخشش کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مولا کریم تیری رحمتوں کی طرف دیکھتے ہیں تیری قدرت کی طرف نظر جاتی ہے تو مولا امیدے پہ ہم آ جاتی ہے یا إله العالمين اس رات کا سرکا ہماری مغفرت فرما دے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم ہم سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے یا إله العالمين ہمیں تاحیات اپنی رضا منتی عطا فرما دے اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما مولا کریم یہ راتیں تو ہمیں ہم گناہکاروں کی بخشش کے لیے دیتا ہے مولا ہم تیری بارگاہ میں مکاریوں کی طرح حاضر ہیں ہم تیرے فقیر ہیں مولا تو ہم سب کا مالک و خالق ہے یا إله العالمين ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ہمیں بھیک میں عطا فرما دے مولا کریم ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما ہمیں سجدوں کی حلاوت عبادات کی بخاص نصیب فرما یا إله العالمین جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اس وقت اٹھے ہیں مولا ان میں سے کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا یا إله العالمین اس نیک بندے کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے ہمیں نعرے چہنم سے آزادی عطا فرما مولا کریم ہم کمزور ہیں ہم تیرا آزاد نہیں سے سکتے مولا کریم تیرے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنے عذاب سے دائمی طور پر آزادی عطا فرما دے یا إله العالمین یا إله العالمین تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھے ہیں سب کی دعائیں مغفرت فرما دے یا إله العالمین سب کی حاجات کو پورا فرما دے جائز تمنائیں پوری فرما دے یا إله العالمین اس رات کا صدقہ تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ تیری رحمت بکار بکار کر کہتی ہے مولا ہم تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں ہم تیری مغفرت کے امیدوار بھی ہیں مولا ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہمیں مغفرت کے پروانے عطا فرما جتنے پریشان حال ہیں جتنے مسئیبتوں میں ہیں جتنی تکلیفوں میں ہیں یا الہ الاعالمین سب کی مسئیبتیں سب کی تکلیفیں سب کی مشکلات سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا الہر عالمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپٹلز میں جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں یا الہر عالمین جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اے مالک و مولا ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں ان میں سے ان کے عزیز و اقربہ میں سے ان کے دو صحباب میں سے ان کے والدین میں سے جو جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاعتما بے اولادوں کو نیک و سال اولاد نصیب فرما تنگ دستوں کو و ساتے رس نصیب فرما قرضداروں کو بارے کر سے سبک دوشی نصیب فرما بے سببوں کو ازباب وحیہ فرما جو بے رشتہ ہے اچھے نیک سالے رشتے اتا فرما تمام رکاوٹے دور فرما یا الہر عالمین جو بے جا مقدمات میں جھیلوں میں اسیر ہیں انہیں رہائی اتا فرما مولا کریم تمام عالم اسلام کی خیر فرما یا الہر عالمین مسلمانوں کو پھر سے عزتے اتا فرما مسلمانوں کو پھر سے عروج اتا فرما زوال پستی سے زلط اور اسوائی سے محفوظ فرما ہمارے ملک پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا یا الہر عالمین اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا الہر عالمین اس ملک کے حالات اچھے سے اچھے فرما یا الہر عالمین آج کی رات کا سبکہ ہم سب کے لیے حرمین تو یہ بین کے دروازے کھول دے یا الہر عالمین پھر سے وہی رون کے محل فرما دے بار بار حرمین تو یہ بین کی حاضی اتا فرما وہیں ایمان بالخیر موت نصیب فرما یا الہر عالمین اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس روحانی عظیم ٹرانسمنشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے آر وائی کی تمام فیملی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما حاجی عبدالعوف صاحب حاجی جان محمد صاحب حاجی اقبال صاحب ان کے جتنے جتنی اولاد ہیں یا الہر عالمین ان پر تمام فیملی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا الہر عالمین ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہر عالمین یا الہر عالمین حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے ساحروں کے سہر سے بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ فرما یا الہر عالمین اے مالک و مولا ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے نبی زیدی صاحب محترم جناب آمیر فیاضی صاحب بلال بھائی ان سب پر اور جتنے کیمرمنز ہیں جتنی تین یہاں پر آئی وی ہے ڈائریکٹر سے یا الہر عالمین سب پر خصوصی فضل و کرم فرما سب کی خیر فکمہ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی چینل کو دن دکنی رات چمنی ترقی اطاف فرما یا الہر عالمین اے آر وائی فیملی کے جتنے جتنے احباب دنیا سے ربست ہو چکے ہیں قبلہ حاجبدرعوف صاحب کے والدین کے لیے دعا فرمائیں حاجبدرعزاق صاحب کیلی دعا فرمائیں جان محمد صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائیں یا الہر عالمین ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا الہر عالمین ہمارے مسجد کی جتنے نمازی دنیا سے گزر چکے گئے سال یا الہر عالمین سب نظروں کے سامنے آتے ہیں اے مولا پچھلے سال تھے کچھ عرصہ پہلے تک ہبارے ساتھ تھے آج ہبارے ساتھ نہیں ہیں یاہی الہالعالمین سب کی مغفرت فرما دے سب کو جنت الفردوس میں علی مقام نصیب فرما یاہی الہالعالمین سب کو جنت الفردوس میں علی مقام نصیب فرما ہماری اس مسجد کو یاہی الہالعالمین اس کی تعمیر ہو رہی ہے اسے جلد از جلد پہ تکمیل تک پہنچا سب کی خیر فرما اس نام کا مضبوط مرکز بنا یا الہ الاعالمین جو دعائیں ہماری زبادوں سے نکلی جو دعائیں ہماری دلوں میں ہیں تمام دعائیں مقبول فرما یا الہ الاعالمین ہمارے قارش صاحب کے نمان نعیمی صاحب کے والدین بیمار ہیں یا الہ الاعالمین ان کے لئے بھی جن جن کے والدین بیمار ہیں میرے والدین کے لئے سب کے لئے دعا فرمائے یا الہ الاعالمین سب کے والدین کو صحت آفیت کے ساتھ طبیل زندگی عطا فرما یا الہ العالمین میری نانی بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرما یا الہ العالمین ان کو بھی صحت آفیت کے ساتھ طبیل زندگی عطا فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام بیماروں کو اچھا فرما جو دعائیں ہم نے زبانوں سے مانگی جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں تمام ظاہری باطنی ہر ہر دعا قبول فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھو جو درے پا کے پیمبر کے حضور ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات سے گزارش تشریف رکھیں انشاءاللہ ان قریب عشق کی نماز ہونے والی ہے میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں تمام حضرات کے لیے تو وہ تشریف رکھیں اس مسجد کے حوالے سے ارز کرنا ہے قرآن کریم میں ہے انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر کہ اللہ حب العالمین فرماتا ہے مساجد کو آباد مساجد کو تعمیر وہی کرتے ہیں وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہماری یہ عظیم الشان مسجد اس وقت تعمیر کے مراحل میں ہے اور اس وقت اسکرین پر جو کلپ دکھایا جا رہا ہے اس پر تمام تعمیری مراحل آپ کے سامنے موجود ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو میری یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور نہ صرف ان سے گزارش ہے بلکہ جتنے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بر سے جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس عظیم الشان مسجد کی تعمیرات کے لیے جو ہو سکے تعاون فرمائیں اور آپ کو یقینا جان کر خوشی ہوگی اس سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مسجد نبوی کی طرز پر الحمدللہ بن رہی ہے اس وقت اوپر مرکزی ہال میں کام جاری ہے اور چھت پر پیسز لگ رہے ہیں تو اس سارے کام میں ہمیں آپ سے تعاون درکار ہے اور اس وقت اس سکرین پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر ایسی ہی تعمیر ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اس سکرین پر مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سنیئے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے من بنا للہ مسجد بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد کو تعمیر کیا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ کتنا بڑا گھر تعمیر کرے تو آقا علیہ السلام نے چھوٹے سے پرندے کا نام لیا فرمایا اس کے گھونستے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا اور ایک حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو مسجد کے کاموں میں حصہ لیتا ہے میرے آقا گھرنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے ایمان کے گوا بن جاؤ اس وقت نمبر بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اور خاص طور پر جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہوگا بینک اسلامی پاکستان لیمٹڈ برس روڈ برانچ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے مرکزی جامعہ مسجد عیدگاب اور نمبر ہے 102900213 77001 یہ ٹائٹل نمبر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک نمبر بھی حاجی شبیس صاحب کا آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسے بھی آپ نوٹ فرما لیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ ان سے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں میری تمام لوگوں سے اجتماعی پھر گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حصہ لے کر آپ ثواب دارین حاصل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دو جہاں کی خوشیت آف فرمائے اور جو نمبر ہے 0332107030 یاد رہے یہ نمبر صرف مسجد کے لیے ہے اس میں کوئی اگر فون کرے گا کہ مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو مجھ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا یہ صرف مسجد کے اکاؤنٹ کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے دعا کریں کہ ہماری اس مسجد کو عالی شان مرکز بنا ہے اور اس میں جو رکاوٹے تمام رکاوٹے دور فرمائے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے موسیقی موسیقی